ہائے گائیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل فرینڈز میرا نام ہے اسنین عباس اور آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں اور اس کے لئے فرینڈز آپ نے اس وڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ اس وڈیو کو بیٹ میں ہی چھوٹ کر جاتے ہیں تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اب فرینڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے تو کافی فرینڈز مجھے کافی دنوں سے انسٹاگرام پر ایس ایس ہارے ہیں اور کافی فرینڈز کے پاس ان کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے ان میں فیس بک ایڈینٹی کی پروبلم آ رہیا یا پھر ان کا فیس بک اکاؤنٹ دیسیبل ہو چکا ہے لیکن ابھی جو پاکستان میں اور انڈیا میں زیادہ تر فیس بک اکاؤنٹ دیسیبل ہونے کی وجہ سے ان کا جو انسٹاگرام ہے وہ بھی اوپن نہیں ہو رہا ہے وہ بھی دیسیبل ہو چکا ہے اور فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ فیس بک کا انسٹاگرام سے کیا کنیکٹ ہے تو کچھ فرینڈز کیا کرتے ہیں کہ اپنے فیس بک کے ساتھ انسٹاگرام کو کنیکٹ کر لیتے ہیں جیسے ان کی فیس بک اکاؤنٹ میں کوئی بھی پروبلم آتی جائے فیس بک ارڈینٹی کی یا پھر فیس بک ان کا دیسیبل ہو جاتا ہے تو ان کے پاس انسٹاگرام میں بھی وہی سیم پروبلم آ جاتی ہے تب ہی ان کا جو انسٹاگرام ہے وہ اوپن نہیں ہوتا ہے جب تک ان کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوتا ہے تب ہی تک وہ انسٹاگرام کو بھی اوپن نہیں کر باتی ہیں کافی فرینڈز سے میں نے پوچھا بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے دیسیبل کس وجہ سے ہوا ہے تو کافی فرنڈز نے مجھے یہی بتایا ہے کہ انہوں کے پاس کوئی بھی ایسے فرنڈز ہیں جنہوں نے ان کو انسٹاگرام میں جا کر ویڈیو سینڈ کرنے کو کہا ہے اور انہوں نے جا کر انسٹاگرام میں ان کو جو ویڈیو انہوں نے کہی تھی وہ انہوں نے سینڈ کی ہے تو اس کے بعد ہی ان کا جو فیس بک اکاؤنٹ دیسیبل ہو چکا ہے اور انسٹاگرام بھی اوپن نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ابھی تک سیف ہے ڈیسیبل نہیں ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کہ انسٹاگرام میں ہمیں یہ ویڈیو سینڈ کر دو مختلف قسم کی کوئی بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں تو آپ نے کسی کو بھی انسٹاگرام میں کوئی بھی ویڈیو ابھی تک سینڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ کافی فرنس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے جیسے آپ ان کو ویڈیو سینڈ کرتے ہیں تو آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور آپ کا انسٹاگرام بھی ڈیسیبل ہو جاتا ہے جن کے پاس یہ پروبلم آ رہی ہے فیس بک اڈینٹری کی یا پھر ان کا فیس بک اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو چکا ہے تو ان سے پہلے ہی فرنڈز میں نے پہلے ہی ٹو ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں یوٹیوب پر ان دونوں ویڈیو لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اوپر آئی کے بٹن پر بھی دے دوں گا آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر اپنے فیس بک اڈینٹری کی پروبلم کو بھی سولف کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیسیبل فیس بک اکاؤنٹ کو بھی دوبارہ سوپن کر سکتے ہیں اب فرنڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی فرنڈ جو مجھے اسٹاگرام پر ایس میس کر رہے تھے تو میں نے سوچا اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بلکل شیف ہے کوئی بھی پروبلم نہیں ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی انسٹاگرام پر مصلف قسم کی کوئی بھی ویڈیو سینڈ کرنے کو کہتا ہے تو آپ نے نہیں کرنی ہے اس سے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو سکتا ہے اور انسٹاگرام بھی اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ انسٹاگرام کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ان دونوں میں پروبلم آ سکتی ہے اگر آپ انسٹاگرام میں کسی کو بھی ویڈیو کوئی بھی سینڈ کرنے کو کیسا ہے نہیں کروگے تو آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ڈیسیبل نہیں ہوگا اور اگر آپ انسٹاگرام کا نیو اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو فرینڈز آپ اسے فیس بک کے ساتھ مرچ کنیکٹ کریں ایسا کرنے سے اگر آپ کی فیس بک میں کوئی بھی پروگرم آتی گیا تو آپ کا انسٹاگرام بھی اوپن نہیں ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ انسٹاگرام کا انسٹاگرام میں ہی آپ نیو اکاؤنٹ بنائیں اور میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جن فرینڈز کے فیس بک اکاؤنٹ ابھی تک سیف ہیں وہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیسیبل ہونے سے بچائیں فرینڈز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جلسی سے لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن پر بھی پریس کر دیں اور اس ٹوپک کے حوالے سے فرینڈز اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو نیچے کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اس کے لئے فرینڈز آپ ہم انسٹرگرام پر بھی فولو کر لیں تو فرینڈز میتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ